جوائیوں سے ڈلتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نزیر چودری جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں دوستو آپ نے فلم بادہ جو 1957 میں سبیہ خانم اور سنتوش کمار کی ایک سپر ہٹ فلم تھی اس کا یہ وہ گانہ سنا ہے جس ایک گانے کی وجہ سے یہ فلم جو تھی اپنے دور کی کامیاب ترین فلم بنی تھی لیکن اس ایک گانے کی جو تاریخ ہے وہ انتہائی منفرد ہے اور پاکستان کی فلمی تاریخ میں اس ایک گانے کی جو تاریخ اس حوالے سے بھی منفرد ہے کہ یہ ایک ہی گانہ ایسا ہے جو اس گلوکار نے گایا اور اس کے بعد کوئی ایسا گانہ فلم میں نہیں گایا جس کے بعد انہیں مقبولیت حاصل ہو جاتی کیونکہ ایسا سانحہ رونما ہوا تھا جس کے بعد ان کی غیرت نے یہ گوارہ نہیں کیا تھا کہ وہ پاکستانی فلموں میں دوبارہ سے گانے گائیں یہ گلوکار کون تھے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فلم وعدہ جو تھی وز احمد کی فلم تھی جو ابھی انڈیا سے پاکستان واپس آئے تھا اور انہوں نے اپنی سب سے پہلی فلم بنائی تھی آپ کو سب سے مزہدار جو میں بات بتانے لگا ہوں یہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ وز احمد جو پاکستان میں آئے تو انہوں نے اپنی پروڈکشن میں فلم وعدہ جو بنانے کی جو کوشش کی تھی بڑی کامیاب رہی لیکن ان کے ساتھ ایک اور بھی پروڈیوسر تھے میاں احسان میاں احسان کون تھے دلیف کمار صاحب کے سسر یعنی کہ سائرہ بانو کے والد جو اپنے بیوی اور بیٹی کو انڈیا چھوڑ کر پاکستان آگے تھے اور پھر یہی پر انہوں نے فلمیں بھی بنائی کاروبار بھی بنایا اور پھر یہی رہ کر انہوں نے ترقی کی تھی لیکن وہ منظر عام پر نہیں آیا کرتے تھے فلم وعدہ کے اندر جو ایک نیا گلوکار جو متعرف کروایا گیا تھا رشید عطرے صاحب نے ان سے یہ گانا جو ابھی آپ نے جس گانے کا کلیپ آپ نے شروع میں سنا ہے اور پاکستان کی فلموں کی تاریخ میں اس گانے کو ہمیشہ اس حوالے سے پذیر رہی ہے اس ایک گانے نے اس فلم کی کامیابی میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا کیونکہ سنتوش کمار صاحب نے اس کو جس طریقے سے اس پر ایکٹنگ کی تھی اور اس کو فلمائیا گیا تھا یہ اپنے دور کا ایک سپر ڈپر گانا جو بن گیا تھا اس کو گانے والے تھے شرافت علی خان شرافت علی خان کا نام جو ہے آپ نے بہت کم سنا ہوگا ان کو منظر عام پر بھی آپ نے بہت کم آتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن ان کا یہ جو گانا ہے یہ بہت سارے گلوکاروں نے اپنے نام سے بھی اس کو گانے کی کوشش کی ہے اور بہت ساری محفلوں کے اندر جس بڑے گلوکار نے بھی گایا یہی بات قیاس کی جاتی رہی ہے کہ یہ گانا دراصل انہوں نے ہی گایا ہے جبکہ اس کے اصلی گانے والے شرافت علی خان تھے شرافت علی خان کا جو گرانا کوئی گائیکی کا گرانا نہیں تھا بلکہ ان کے بالے جو تھے ایک حکیم تھے اور بڑے پڑے لکھے اور بڑے مذہبی گرانے سے ان کا تعلق تھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ شرافت علی خان سب کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے ان کے بارے میں بہت کم بات کی گئی ہے لیکن یہ ایک ایسے غیرت مند اور انتہائی پڑے لکھے گلوکار تھے جنہوں نے صرف ایک گانا گانے کے بعد جو پاکستان کی ایک بہت بڑی پلم کو کامیابی سے ہمکنار کیا تھا لیکن اسی ایک گانے کے بعد انہوں نے فلموں سے ناکہ توڑ لیا تھا شرافت علی خان نے ایمیسی کمیسٹری کی تھی علی گھر کالج سے علی گھر کالج جو تھا وہ پاکستان بنانے والوں کی تحریک کا ایک بہت بڑا گھر تھا اس لیے ان کی رگوں میں وہ ایک ایسا حرارکی والا خون تھا کہ وہ پاکستان کی بات کرتے تھے شرافت علی خان کی پاکستان سے محبت کا ثبوت یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنی پوری فیملی کو اپنے ماں باپ کو انڈیا میں چھوڑ دیا اور 1948 میں وہ پاکستان آ گئے تھے اور یہی پر آ کے انہوں نے اپنا جو کاروبار شروع کیا اپنی نوکری شروع کی اور یہی پر آ کر اپنی قسمت حضمائی کی تھی بلیگن 1954 میں وہ جب اپنے والدین سے ملنے کے لیے انڈیا میں گئے تو وہاں ان کی اس دور کے سب سے بڑے جو ڈائریکٹر جو تھے سہراب مودی صاحب سے ملاقات ہو جو اس دور میں مردہ غالب پر پلم بنا رہے تھے ان کی جب شرافت علی خان صاحب سے بات چیت ہوئی اور وہ اچھی طرح ان کو جانتے تھے کیونکہ شرافت علی خان جب انڈیا میں تھے جب اب بھی پاکستان نہیں بنا تھا تو علی گھر میں ہی وہ پڑھائی کے دوران جب موسیقی بھی سکھا کرتے تھے اور ان کے گھر والے ان کے مخالوت بھی کیا کرتے تھے تو انہوں نے ایک گریڈ موسیقار اور گلوکار کے طور پر آل انڈیا ریڈیو پر نوکری بھی کی تھی اور وہاں پر اپنی موسیقی سے وہ دل بھی بہلایا کرتے تھے اور بہت بڑے اسادزہ جو تھے وہ ان کے پن کو تسلیم کیا کرتے تھے سہراب مودی نے جب ان کے گانے سنے تو انہوں نے فلم مرزا غالب کے لیے بھی ان کی آواز میں ایک غزل جو تھی وہ کمپوز کروائی اور ریکارڈ کی تھی شرافت علی خان صاحب بنیادی طور پر بہت ایک شریف انسان تھے اور غصہ بہت کام کیا کرتے تھے لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا چھے فٹ سے اونچا لمبا ان کا قطہ انتہائے خوبصورت اور وجیح انسان تھے غیرت مند انسان تھے پاکستانی فلم جب وعدہ میں ان کو لیا گیا وزی ایمند کی فلم میں تو رشید عطری صاحب نے ان سے یہ گانا گوایا ایک اور گانا بھی انہوں نے کوثر پربین کے ساتھ ان سے گوایا ایک اور فلم ہے رشید عطری صاحب نے سجاد علی سے سارے گانے گوانے جو اس فلم میں جو رہرسل کرانا شروع شرافت علی خان جب اس فلم کے گانوں کی رہرسل کے لیے وہاں گئے بلکہ ایک گانے کی انہوں نے رہرسل مکمل بھی کرا دی تھی اور اس کا گانہ بھی ریکارڈ کروا دیا تھا لیکن تو دوسرے گانے کی رہرسل کے لیے جب وہ سٹوڈیو میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سلیم رضا بھی اسی گانے کی رہرسل کر رہے ہیں جس کی رہرسل کرنے کے لیے وہ آئے ہیں انہوں نے رشید عطری صاحب سے پوچھا کہ سلیم رضا اس گانے کی رہرسل کیوں کر رہے ہیں تو رشید عطری کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر جو ہے سلیم رضا یہ گانا گا سکتے ہیں شرافت علی خان صاحب کے لیے یہ سننا اور یہ اس بات کو گوارہ کرنا بہت مشکل تھا انہیں اپنی توہین لگی اور وہ اسی وقت سٹوڈیو سے چلے گئے رشید عطری صاحب کو احساس ہو گیا کہ ان سے غلطی ہو گیا یہ بہت دور تھا کہ شرافت علی خان صاحب اس وقت بھی پاکستان جو کا ریڈیو سٹریشن جو تھا اس کے ایک گریڈ جو تھے وہ گلوکار بھی تھے اس کے بان چکے تھے اور ان کے گانے جو تھے بہت زیادہ مشہور ہوا کرتے تو ان کے غزلیں بڑی مشہور ہوا کرتی تھی جو غیر فلمی تھی اب رشید عطری صاحب کو اس بات کا احساس ہوا اس کے بعد انہوں نے ان کے پیچھے لوگ بھی توڑائے ان کی منتے بھی کی گئیں لیکن شرافت علی خان صاحب نے اسی دن کہہ دیا کہ میں فلموں میں گانے بلکل نہیں گاؤں گا اور یہی سے پھر انہوں نے ٹرن لیا وہ کراچی شفٹ ہو گئے اور وہاں انہوں نے ریڈیو پاکستان کے ساتھ اپنا ناتا جوڑ لیا شرافت علی خان صاحب کے حوالے سے آپ کو میں یہ بھی بات بتا دوں کہ اتنا خوبصورت گانا گانے والے کو پاکستان کی فلم انڈسٹری سے جو مایوسی ہوئی اور وہاں کے لوگوں سے جو مایوسی ہوئی اس کے بعد انہوں نے اپنے ہونر کو جو تو قائم و دائم رکھا اس کا یہ عالم تھا کہ پاکستان کے جتنے بڑے بیوروکریٹ تھے گورنر جرنل جتنے بھی سیاستدان تھے وہ شرافت علی خان صاحب کے ساتھ ملا کرتے تھے ان کے ساتھ ان کی دوستی کا بھرم ہوا کرتا تھا لیکن شرافت علی خان صاحب کبھی کسی کو اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے حالانکہ وہ ان کی محفلوں میں جایا کرتے تھے شرافت علی خان صاحب کے حوالے سے آپ کو ایک بڑی مزدار میں بات بتا دوں کہ یہ پاکستان کے پہلے گلوکار اور موسیقار بھی تھے جو آدھا گھنٹہ پہلے لائب ریڈیو پر غزل کمپوز ترکے گایا کرتے تھے اور جیسے ہی وہ ریڈیو سٹریشن جایا کرتے تھے آدھا گھنٹہ پہلے پروگرام سے وہ اپنے موسیقاروں سے کہتے تھے تم کوئی بھی دھن چھیڑ دو جب وہ کوئی دھن چھیڑ دیتے تو اسی دھن پر وہ کوئی غزل کمپوز کرتے اور پھر لائب جو تھی وہ غزل سنایا کرتے تھے شرافت علی خان صاحب کے دور میں انہوں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ شیر کا شکار بھی کیا تھا اور پھر ایک اور پاگل ہونے والے ایک بہت خونخوار ہاتھی کا بھی انہوں نے اپنی بندوق سے شکار کیا تھے وہ اتنے دلیر اور جرتمند انسان تھے کہ انہوں نے گائیکی کے میدان میں بھی اپنا نام بنوایا لیکن غیرت کی وجہ سے وہ پاکستانی کی فلموں چھوڑ گئے